ہماری امید اور دعا بھی یہی آپ کے لئے تو چلیے آج کا پیپر دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے کیا کوشن سے ان کے آنسر کیا تھے کس نے کہا تھا کہ یہ اپر کاسٹ ہے جو اس بات کے لئے زمین دار ہیں جن کو کم سمجھا جاتا ہے جو آج کسی کام کے لائق نہیں ہے ایک پارٹ is the correct option دسمبر تیرہ کو نائنٹین فورٹ سکس میں کس نے انٹرویس کر رہا تھا ریزولیشن کارنسٹویشن کا ٹھیک ہے جو حلال مہرو جی ٹھیک ہے ایک سوچون بابا ساحب تو انہیں بابا ساحب کہا جاتا ہے بلانگ تو ہے مراٹھی سپیکنگ دلیت فیمیلی وہ دلیت فیمیلی سے تھیں ٹھیک ہے اللہ ایک המש وہ اللہ بھی تھے اور ایک آنمیسٹ بھی تھے تو ان کو فادر آف کان انسٹیوشن بھی مانا جاتا ہے وہ کون ہے جنہوں نے انڈیا کا کان انسٹیوشن بھی لکھا ہے ڈائی ڈیش ڈا گاندین لیڈر یعنی جو گاندی کی جو پرنسپل سے ان پر چلتا تھا ویسے ہی جیسا ان کا کہنا تھا جیسا ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اسی دے وہی ہو گیا گاندین لیڈر ٹھیک ہے فاسٹنگ فاہ سیپریٹ سٹیٹ آف تلگو سپیکنگ جس نے فاسٹ رکھا تھا جس نے بالکل اگر آپ نے یہ چپٹر بھی پڑھا ہوگا جنہوں نے بالکل یعنی وہ فاسٹ پر بیٹھ گئے تھے کہ تلگو سپیکنگ کے لیے الگ سٹیٹ دیا جائے تو وہ کون تھے ہی بات پورٹی سرار مولی ٹھیک ہے سرار مولو ٹھیک ہے سرار مولو ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن انڈیا would not and must not be the ہندو پاکستان بورا انڈیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہندو پاکستان ٹھیک ہے جیسے پاکستان کے لیے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو الگ سٹیٹ دیا گیا انڈیا کو الگ بنا دیا جائے ہندووں کے لیے لیکن اس نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا who said it یہ کس نے کہا تھا it was said by جوہلال نہرو ٹھیک ہے جی very good next question is on اکٹوبر 1st 1953 the first linguistic state ایک اکٹوبر 1953 میں پہلا linguistic state یعنی کہ پہلا زبان کی ادار پہ پہلا state بنایا گیا تھا وہ کون تھا تو that was very good آپ کو پتا ہوگا آندھرا پہردش ٹھیک ہے آندھرا تو c is the correct option c part ٹھیک ہے very good تو اب next question is die dash is the moment of people in and out of area تو یہ in and out of people کسی area میں اس کو کیا بول جاتا ہے migration جب لوگ ایک جگہ کسی آئیں ادھر سے جائیں اس کو migration کہا جاتا ہے the difference between birth rate and death rate of a country is called death rate اور birth rate کی جو difference سے country کے اندر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے that's called natural growth rate ٹھیک ہے اوکے تو next question high death rate and slow birth rate بڑھ رہا ہے high اگر زیادہ death ہوں جائیں گے کم birth rate ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ڈیش ڈیش population growth دیکھیں یہاں پہ دو option manly یہاں پہ slow slow بھی ہے slow ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے اگر زیادہ لوگ مریں گے اور کم پائدہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو population ہے وہ کم ہوگی اس particular اور یہاں پہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ تھوڑا بہت effect کرتا ہے population growth کو ٹھیک ہے it effects population growth بہت کم یعنی کہ اس کی وجہ سے زیادہ population grow نہیں ہو پائے گی لیکن میری نظروں کے سامنے یعنی کہ population کم ہو رہی ہے تو slow population growth یہاں پہ ہے لیکن ڈی بھی ہو سکتا ہے لیکن اب depend کرتا ہے وہاں انہوں نے اپنے پاس کیا رکھا ہوگا consortium ٹھیک ہے with better food supplies اگر اچھا food supply ہو اور medicine بھی اچھی دی جائے لوگوں کو تدہ number of death rates جو death rate ہے وہ کی ہو جائے گی وہ زیادہ ہوگی کم ہوگی وہ reducing لیچے بھی لکھاؤ باقی part آپ direct reducing لکھیں کیونکہ اگر اچھی facilities دی جائیں تو اس سے جو death rate ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ لوگ کم ماریں گے ٹھیک ہے very good every human being is a potential resource for the society بہر ہر کوئی human being جو ہے وہ potential resource ہے ٹھیک ہے what will be your contribution as a human resource اگر آپ ایک as a human resource آپ کی کیا contribution آپ ایک society میں کیا کرنا چاہوگے تو یہاں پہ کچھ آپ کو options دیئے ہوئے ہیں you have to choose تو یہاں پہ question number 11 کے لیے آپ کیا کروگے آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ چاہوگے question number 11 میں آپ کی اپنی preference ہے اگر آپ in any other یعنی کہ ان کے علاوہ کچھ کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کو reason دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ question اس طریقے سے ہو جائے گا question number 12 is which of the following sectors contribute most percentage to the tax revenue ٹھیک ہے تو of the central government تو اس میں سے یعنی کہ جو central government کا revenue اس کی طرف زیادہ tax کہاں سے آتا ہے تو goods and other service tax اس کا correct answer ہے کیونکہ دیکھیں یہ excise duty ہے نا وہ بہت زیادہ tax ہوتا ہے کیونکہ central جو وہ یہی لیتی ہے union لیکن وہ other tax میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس لیے D part is most correct option ٹھیک ہے اوکے D is the correct option آپ یہ کہیں the next question Indian constitution recognizes the right to the water Indian constitution کے مطابق right to water یعنی کہ ہر ایک کا حق ادھکار ہے پانی پینے کا health پہ ہر ایک کا ادھکار ہے education یعنی کہ پڑھنا ہر ایک کا ادھکار ہے یہ کس part کا یعنی کہ part اس کو life کے کس part سے کہا جائے گا یہ right to right to life یعنی کہ ہر ایک کی زندگی کا یہ حق ہے next question is account to the child labor جو child labor act passed کیا گیا ہے 1986 میں amended in 1916 the employment of children below the age of 14 years is bound یعنی کہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ job جو ہے کام جو ہے وہ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option کیا ہوگا تو دیکھئے یہاں پہ لکھاؤ in all the occupations in hazards and occupational and other process in mining process and day to day day to day tasks of whom تو یعنی کہ اس میں in all occupation is the correct option ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں کرنا جائے بلکہ اس کا جو ادھیکار ہے وہ پڑھائی کیا ہے ٹھیک ہے جی تریجری ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے کون سا وہاں پہ گیس نکلا تھا جس ویسے بہت سارے لوگ مردتی ہو گئی تھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مر گئی تھی تو that was methyl isocyanide ٹھیک ہے C is the correct option ٹھیک ہے that is marginalization ٹھیک ہے very good تو next question which of the following argument does not favor inclusion of the society excluded people لکھئی جو question ہے یہ بڑا بڑا ہی عجیب سا question ہے اس میں بول رہا ہے جو exclusion which of the following argument does not favor the inclusion of the social دیکھو socially excluded پہلے لوگ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو یعنی کہ backward ایسے علاقے سے جو پیچھے رہ چکے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو جن کو جو facilities سے deprived ہیں جن کو facilities کی availability نہیں ہے یا کہ بہت کم availability ہے تو ان کو کیا چیز favor نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ لکھو ہے include education یعنی کہ ان کو سب کے ساتھ education نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے include education be made compulsory at all levels of schooling ٹھیک ہے کون favor نہیں کرے گا تو میرے حساب سے a part بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ there should be separate schools for بالکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ favor نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو میرا ماننا a part ہے a part is economy میں کہتا ہوں a part لیکن یہاں پہ سب کے سب جو parts ہیں there should be separate schools بالکل ہونی چاہیے special enfers بالکل وہ ہونی چاہیے supports for specially level وہ بالکل ہونی چاہیے تو میرے خیال میں a part is the correct option ٹھیک ہے 95 c ڈھیک ہے linked c to پشاور ہے پشاور کے ساتھ لنک کیا گیا تھا تو next question is dash was the first girl school in جمہو region تو کون سے تھا that is gourmet موسیقی